ہلو اسلام علیکم گائز میں ہوں اسمار شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ولوگز بھی اسمار شہزاد اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا آج جو ہم کر رہے ہیں میک اپ میک اپ ہال ہے ہمارا بلیک سموکی لک پہ ہم اپنا میک اوور کرنے لگے ہیں تو کائنڈی ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ایت کے بعد ہمارا اب میک اپ ویڈیو آ رہا ہے جتنا پوسیبل ہو سکے ہمیں سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے تو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنی فیس کو کلیر کر لیں گے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اپنے فیس کو پرائم کر لیں گے ٹھیک ہے میں پرائمر آج نہیں لگا رہی ہوں میں ریولیوشن کا سی بیڈی نریشنگ سپری اپنے فیس پر جس سپری کر رہی ہوں ٹھیک ہے سپری کرنے کے بعد اس کو جس اپنے فیس پر اس طرح سے پورا اپلائے کر دوں گی ٹھیک ہے یہ ایزا پرائمر میرے فیس پر ورک کرے گا ٹھیک ہے جی یہ میں نے اپلیکیشن دے دی ہے اب اوپیسلی جو ہمارا میک اپ ہال ہے وہ ہمارا نیو پارسل جو اپننگ ہوا تھا اس پہ ہم کر رہے ہیں تو ہم اب یوز کریں گے لائٹ بلپ کلر کا ہمارا فاؤنڈیشن ہے اور یہ فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہے بٹر فلائی ٹاؤن کا ٹھیک ہے بٹر فلائی ٹاؤن کا میں یہ فاؤنڈیشن یوز کرنے لگی ہوں اور اس کا شیڈ جو ہے وہ ہے نیچرل کلر ہے 03 نمبر ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو یوز کریں گے اس کے ساتھ ایک کیوٹ سا برش بھی آتا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی اس کی ہم اپلیکیشن دیں گے بہت لائٹ سی بہت ہیوی کورش پر اپلیکیشن نہیں دیں گے یہ دیکھ لو اس کا شیڈ اس کے بعد ہم اس برش کے ساتھ اس کا چھوٹو سا برش ہے اس کے ساتھ اپنے فل فیس پہ اپلیکیشن دے دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اپلیکیشن دے دیں گے اس کے بعد اس کو پورا اچھی سے بلینڈ آؤٹ کر لیں میں بہت اگین ہیوی کورش نہیں کر رہی ہوں اور یہ فاؤنڈیشن بلکل آپ کو نیچرل کورش دیتا ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اور دکھ رہا ہوگا یہ بلکل بھی جو اس کی لیئر ہے وہ تھپی بھی نہیں لگتی ہے فیس پہ جو فاؤنڈیشن ایک کےکی لک دیتا ہے یہ ویسا ایفیکٹ نہیں دیتا یہ بہت نیچرل کورش دیتا ہے آپ کے فیس پہ ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم اپنی فاؤنڈیشن کو بلینڈ کر لیں گے پہلے میں اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیتی ہوں پھر آپ کو آگے پروسس سمجھاتی ہوں جی تو یہاں پہ میں اپنی فاؤنڈیشن کور کر چکی ہوں دیکھ لو کتنی نیچرل سی کورش آئیے میرے فاؤنڈیشن کی اس کے بعد میں جو یوز کر رہی ہوں وہ میں ریولیوشن کا لائٹ شیڈ زیرو ٹو زیرو یوز کر رہی ہوں اپنے کنسیلنگ کے لیے اس طرح سے دیکھ لو میں اپنے کنسیلر اپلیکیشن دے رہی ہوں آج تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے دے رہی ہوں چیک کر لیو جس پارٹ کو مجھے ہائلائٹ کرنا ہے وہاں پہ میں کنسیلر دے رہی ہوں فل فیس پہ اپنے جہاں جہاں سے مجھے اپنا پارٹ ہائلائٹ کرنا ہے اس طرح سے میں اپنے آئی پہ کنسیلر دے رہی ہوں اب میں اس کو اگین بلینڈ کروں گی بلینڈ چاہو تو بیوٹی بلینڈر سے کرو یا بریش کے ساتھ کرو اس طرح کے بریشلز بہت اچھے رہتے ہیں جس سے میں اپلائے کر رہی ہوں اس طرح سے دیکھ لو اس کی اپلیکیشن دینی ہے تاکہ آپ کے ڈارک سرکلز کیا ہو جائیں کور ہو جائیں اس طرح سے میں اپنے ڈارک سرکلز کو کور کروں گی with آئی کنسیلر revolution کا شیڈ یوز کر رہی ہوں 0 to 0 light beige کلر شیڈ ہے اس طرح سے میں اپنا کنسیل کر لوں گی جہاں جہاں میں نے کنسیلر کو اپلائے کیا ہے اس کو میں کنسیل کر لوں گی اس طرح سے دیکھ لو ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد کیا کریں گے پہلے میں اس کو blend آؤٹ کر لوں اچھے سے then پھر آگے آپ کو مزید پروسس ہم دکھائیں گے جی تو میں اپنا کنسیلر کر چکی ہوں اب میں یوز کروں گی revolution کا لیس پاوڈر ٹھیک ہے luxury baking یہ پاوڈر ہے ٹھیک ہے cute lux اور یہ اس کا light pink beige kind of shade ہے ٹھیک ہے ہم اس کو پاوڈر کو پہلے cover کر لیں گے as usual بتا چکی ہوں کہ پہلے under eye اپنی cover کر رہا کریں پاوڈر کے ساتھ تاکہ جو آپ کی lines ہیں وہ جو ہے create نہ ہوں جو آپ کی under eye lines آ جاتی ہیں وہ پہلے cover ہو جائیں concealing کے بعد ٹھیک ہے تو سب سے پہلے under eye cover کر رہا کریں اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے full face پہ ہم اپنے powder کی baking کر دیں گے اس طرح سے دیکھ لو ٹھیک ہے اس طرح سے میں full face پہ baking دوں گی upper eye پہ نہیں لگاؤں گی again بتاتی چلوں eyeshadow کی pigment نہیں نکلتی ہے اگر ہم upper eye کو cover کر دیتے ہیں اپنا powder سے تو کبھی بھی upper eye اگر آپ نے concealer لگایا ہے یا primer لگایا ہے تو upper eye یا powder نہ لگایا کریں ورنہ پھر آپ کے eyeshadow کی pigment نہیں نکلتی ٹھیک ہے اس طرح سے میں پہلے full baking کر لوں then پھر مزید آپ کو بتاتی ہوں جی رہی ہوں اللے پرائیڈ یوے سی کا oil contour اس کا powder ہے وہ میں use کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی contouring کے لیے اس میں sponge بھی دیا جاتا ہے آپ چاہیں تو sponge سے بھی کر سکتے ہیں یہ light shade جس کو contouring نہیں چاہیے ہوتی ہے اس طرح کے shades کے ساتھ بھی contour کر سکتے ہیں میں آپ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لو میں full face contour کر لوں گی ٹھیک ہے آج again میں contouring دکھا رہی ہوں میرا face broad ہے اس وجہ سے میں full face کو with contour cover کروں گی double chin کو hide کروں گی اس طرح سے i hope کہ آپ کو نظر آرہ ہو گا ایک second یہ دیکھو اس طرح سے جس کی double chin کا issue ہوتا ہے اس طرح سے اس angle پہ brush کو چلائیں گے تو double chin ان کی height ہو جائے گی ٹھیک ہے جی دیکھ لو میں کس طرح سے contouring اپنی face کی کر رہی ہوں میں یہ contour complete کر لوں پھر آپ کو مزید بتاؤ گی جی تو یہاں پہ میں contouring کمپلیٹ کر چکی ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں ریکما کا yellow kind of powder لے ہوں اپنے parts کو highlight کرنے کے لیے جو میں contour کیا ہے اس کے علاوہ جو میرے areas بچے میں اس طرح سے میں contouring کو enhance کروں گی ٹھیک ہے اور جو میرا face white لگ رہے اس کو بھی اور وہ اچھا بھی لگے settle down ہو جائے بیس ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے اپنے parts کو highlight کر لیا ہے ٹھیک ہے دیکھ لو then اب اس کے بات ہم کیا کریں گے اس کے بات ہم کریں گے blush on جو میں use کر رہی ہوں وہ میں roll jona کا use کر رہی ہوں blush اس کا shade بہت زیادہ اچھا رہا ٹھیک ہے جی roll jona کا میں blush use کر رہی ہوں blush again smile دیکھے آپ نے چیک کو اس طرح سے highlight کر ہوتا ہے with blush on ٹھیک ہے یہ دیکھو nose کو کروں گی دوسرے چیک کو cover کر لوں then پھر مزید ہم آگے پڑھیں گے جی تو میں اپنے blush on دیکھ لو cover کر چکی ہوں roll jona کا blush use کر ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں odbo کا highlighter use کر گی بیگ blusher ہے بیسکلی بٹ میں اس کو as a highlighter use کر رہی ہوں اس میں 3 shade ہیں ٹھیک ہے آپ depend کرتا ہے تینوں کو mix کر لگائیں یا تینوں کو سنگل سنگل لگائیں پینٹ کرتا ہے آپ cheeks کو highlight کریں یا نہ کریں بٹ مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے مجھے cheeks highlighter اچھا لگتا کرنا اور یہاں میں اپنے side والے part کو highlight کروں گی ٹھیک ہے میری eyes کھلی کھلی لگیں تھوڑی forehead والا part highlight کروں گی ٹھیک ہے then chin highlight کروں گی ٹھیک اب اس کو میں نے highlight تو کر لیا ہے but یہ ہے pink kind of shade ٹھیک ہے میں blend out کر دوں گی اس کرنے لگی ہوں Caroline سے eyebrow کر رہی ہوں میں اپنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس طرح سے میں اپنی eyebrows کو cover کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں دو eyebrows کو mix کر کے use کیا ہے ایک miss rose کی professional eyebrow pencil اور Caroline کا mascara ہے میں second eyebrow بھی کر لوں then پھر مزید آپ کو بتاتے جی تو یہاں میں اپنی eyebrows کو cover کر سکی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں پھولی سے اس کو تھوڑا سا blend کر دوں گی اس طرح سے دیکھو اس طرح سے میں اس کو blend کر دیں گی ٹھیک جی تو اب ہم اس کے بعد آجاتے ہیں اپنے آئی شیڈو کی طرف ریولیوشن کی ٹیسٹی ایوکاڈو پیلٹ یوز کر ری ہوں ٹھیک ہے دیکھ لو اس طرح کی ہے اس سے بھوڑا سا اس موکی لوگ اپنا کر کر گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو میں اس میں شیڈ کر لگی ہوں وہ میں اس مووڈی شیڈ اس کا یوز کر بلکہ سٹون شیڈ اس کا یوز کر نہیں ہوں اس ٹون شیڈ اس کا یہ ہے آپ کسی بھی پیلٹ سے اس طرح کا شیڈ کر لی جیگا یہ دیکھ لی جی اس شیڈ میں پک کر رہی ہوں اور میں فنگر سے اپلیکیشن دوں گی ٹھیک ہے ویداؤٹ میں آج مطلب کوئی سف کنسیلر لگایا ہے پرائمر نہیں لگا ہے ٹھیک ہے اور کوئی برش یوز نہیں کر رہی ہوں جس اگر آپ کے پاس برش نہیں ہے تو آپ اس طرح سے اپنی آئی بول کو وز فنگر کور کر سکتے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کا stone shade میں یوز کر رہی ہوں ایوکارڈو revolution کی palette ہے اس کا shade stone میں یوز کر رہی ہوں آپ shade دیکھ لو آپ کسی بھی palette سے اس طرح کا shade پک کر کے اپنے اس طرح سے آئی بول کو کور کر لگے ٹھیک ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ اگر آپ کے پاس brush نہیں ہوتے تو آپ اپنا eye make up کیسے کر سکتے اس کے بعد میں اپنے inner corner کے لیے تاکہ میری آنگ کھولی لگے میں اس کا brunch شید یوز کر رہی ہوں blue kind of shade ہے see green type کا یہ دیکھ لو میں اس کو پہلے finger پہ نکال لیا ہے then اس کے بعد میں اپنے inner corner apply کر رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے میں اس کو apply کر رہی ہوں ٹھیک ہے دیکھ لو that 's it ٹھیک اس طرح سے میں گاوہ کیمول کر کے شید ہے this kind of ٹھیک ہے آپ کسی بھی palette سے اس طرح کا شید کر لیں green then اس کے بعد میں اس سے اپنا corner اور socket کر کر گی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس brush نہیں ہے تو آپ without brush بھی with fingers اپنا make up کر سکتے ٹھیک ہے اس طرح سے میں اس کو blend کر گی اس میں تھوڑا سا میں اس کا seed shade use کر رہی ہوں brown color کا دیکھ لو اس طرح کا کسی بھی palette سے پک کر لینا shade ٹھیک ہے اس طرح سے میں اس کو blend soft smoky look دے رہی ہوں بہت heart پہ ابھی نہیں جا رہی ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو clear سمجھ آس اگر اس طرح سے میں اپنے socket کو blend out کر دوں گی with finger ٹھیک ہے یہ دیکھ لو اس طرح سے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں brown اور جو میرا gawa gawa camel shade تھا پہلے gawa camel shade سے socket create کر then seed shade use اپنے آئی ball کو تھوڑا سا ڈا کر دوں گی مزید ٹھیک ہے اس کو میں نے دو shade کو mix کر دیا ہے ایک میں لیا ہے stone shade اور ایک میں لیا ہے اس کا hair shade black color کا دونوں کو اس طرح سے mix کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو tap کر کے آپ اپنے eye ball پہ apply کر لیجئے تاکہ smokey effect آئے ٹھیک ہے میں آپ دوبارہ بتا رہی ہوں کہ میں نے کس طرح سے کلر کو create کر رہا ہے پہلے میں لیا stone shade اس کے بعد میں نے hair shade لیا ہے black green color اس طرح کا shade ہے دیکھو یہ دیکھو دونوں کو میں مکس کر رہا اور اپنے eye ball پہ اس طرح سے create کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھ لو finger سے میں کر رہی ہوں اگین بتاتی چلو میں آج اپنے brushes یوز نہیں کر رہی ہوں آئی پہ ٹھیک ہے اس طرح سے میں اپنے socket کو بھی تھوڑا سا ڈاک کر دیا مزید اب ہم کیا کریں گے ہم highlight کریں گے اپنے upper part کو highlighter palette کو ہائی لائٹنگ کے لئے میں اس کا creamy shade لے رہی ہوں matte ہے آپ کسی بھی palette سے اس طرح کا shade پک کر لی جی گا highlighter palette ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دیکھ رہے آپ لوگوں کو یہ دیکھ رہی اچھا میں highlighter لے رہی ہوں تھوڑا سا مزید اور کوئی شمری shade پک کر رہی ہوں اور اپنے inner corner سے مطلب اپنا جو ہائی لائٹ کر دوں گی اس طرح سے ٹھیک ہے اور اگین میں اپنے inner corner کے لیے یہ ساف ہے نا finger inner corner کو مزید میں highlight کروں گی میں نے گرین shade دیا ہے کیمرے پر 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 میرر میں بہت اچھا لگ رہے پر میں پھر بھی اس کو زیادہ دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے جی اگین میں اپنا یہ سینڈر والا پارٹ مزید ڈارک کروں گی with finger ٹھیک ہے یہ دیکھو اس طرح سے دو shade کو مکس کر کر رہی ہوں آپ کسی بھی palette سے shade کر لی جی گا کریں گی کہ میں again brush پلی رہی ہوں eyebrow کا اور اپنی eyebrow کو finishing effect دے رہی ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھ لو اس طرح سے میں اپنی eyebrow کو finishing effect دے رہی تاکہ میری eyebrows settle ہو جائیں ٹھیک ہے جی اب ہم آجاتے ہیں نیچے lower eye کی طرف ٹھیک ہے اب ہم اس کو کیسے کور کریں گے سپری کر کے ساپ کرو فنگر کو ٹھیک ہے اب ہمارے فنگرز میں بہت سارے شیڈ لگے ہوئے تھے تو پہلے میں اس کو کلیر کر لوں دن پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے lower eyes اپنی کیسے کور کرنی ہے اگر آپ کے پاس brush نہیں ہے تو آپ کس طرح سے اپنی lower eye کو کور کریں گے اب میں وہ بتا رہی ہوں ٹھیک ہے میں چھوٹی والی فنگر سے اپنے چھوٹی والی فنگر سے سی چھٹ لے رہی ہوں براؤن شیڈ ٹھیک ہے اس کو پورا lower lash پہ جو ہے اپنے lower lash line پہ اس طرح سے لگا دوں گی ٹھیک ہے دیکھ لو اس طرح سے میں نے لگا دیا ہے اب اس کے بعد میں اس درک افیکٹ دوں گی تو میں اس کا ایوکاڈو کا hair color لے ہوں یہ kai green color ہے بسی ٹھیک ہے آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھ لو کس طرح سے میں لگا رہی ہوں میں corners پہ لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے لگا لیا ہے ٹھیک ہے یہ میرا under eye cover ہو گیا ہے اب میں مزید آپ کو پہلے یہ cover کر لوں پھر آپ کو آگے بتاتی ہوں اچھا جی اب آجاتے ہیں ہم liner کی طرف میں فلاور مارکی silver grey eyeliner pencil use کری ہوں ٹیپکل liners پہ نہیں جاری ہوں کیونکہ مجھے blending effect دینا ہے اس وائی اس کو use کر رہی ہوں کور کروں گی ٹھیک یہ دیکھو ٹھیک ہے نا اس طرح سے میں اپنا liner اس سے کور کر چکی ہوں گی دیکھو ٹھیک ہے اب یہ چیز ہو گئی ہے تو اس کے لیے پریشان ہونے کی بات نہیں اس کو نورمل سپنج کے ساتھ آپ کلیئر کر دیں ٹھیک ہے اس طرح سے چلو یہ دیکھو liner ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں مسکارے کی طرف مسکارا جو میں use کر رہی ہوں مانا کار بیوٹی کا مسکارا use کر رہی ہوں essence کا بھی پکڑاؤ مجھے ٹھیک ہے اس کو میں use کر ہوں لیش نہیں پہن رہی ہوں میں مسکارا application دے رہی ہوں جس ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں essence کو mix کروں گی اس مسکارے کے ساتھ تھوڑا اور دیکھو دیکھو بائٹ پینسل دینا ٹھیک اس طرح سے میں نے مسکارا کر لیا اور میں کیا کروں گی کہ میں نے کار نر کر لیا تھے اب میری آگی کی جو لائن ہے اس کو کیسے کروں گی اس کو میں برش کے ساتھ ہی کروں گی اس کو میں فنگر سے نہیں کروں گی برنہ میرا مسکارا پھیل جائے گا ٹھیک ہے فنگر سے بھی کر کھلی کھلی لگیں دبی بھی نہ لگیں ٹھیک ہے یہ دیکھو لائٹ سی میں نے جو پینسل ہے وہ لائٹ سی ڈالی ہے بہت زیادہ نہیں میں نے ڈالی آنکھوں میں مسکارے سے فائنل تش دوں گی اپنی لائشوز کو ٹھیک ہے اس کو مزید ڈاگ کروں گی یہ گیپ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لو فنگر سے میں نے میک اپ کرنا بتایا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے کیا کہتے ہیں بریشے سو آپ فنگر سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں ڈیزرٹ اوسس یوز کر رہی ہوں اپنی ہائی لائٹنگ کے لئے ٹھیک ہے چیکس پہ ہائی لائٹر دے رہی ہوں یہاں آئے کے آؤٹر کارنر کے باہر ہائی لائٹ کر رہی ہوں تاکہ یہاں سے میری آنکھ تھوڑی سی کھل جائے مزید فور ہیڈ کو ہائی لائٹ کر دوں گی ٹھیک ہے بریش کے ساتھ بھی کر سکتے ہو فین بریش کے ساتھ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے فین بریش کے ساتھ کس طرح سے ہائی لائٹ کر سکتے ہو بتاتی ہوں اس کو ہلکا سا سپری کرو then اس کے بعد ہائی لائٹر کو ہائی لائٹر کو پک کرو then یہ اس طرح سے ہائی لائٹ کر دو ٹھیک ہے اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہو بات میں فنگر سے ہی کرتی ہوں مجھے فنگر سے ہی سمجھ آتا ہے ہائی لائٹر بریش کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ٹوٹی آپ پہ depend کرتا ہے بریش کو تھوڑا سا مزید ڈارک کر دوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے جی اس طرح سے میں نے ہائی لائٹ کر کے then میں اپنے پورے فیس کو بلینڈ آؤٹ کر دوں گی ٹھیک ہے تاکہ جو بھی ہے میرے فیس پہ چیزیں وہ سب ایک جیسا ایکول لوگ نے تھپاوانا لگے ٹھیک ہے اب ہم آج جاتے ہیں لپ کلر کی طرف تو لپ کلر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ براؤنز کے اندر جاتے ہیں یا آپ ڈارک شیٹ پہ جاتے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ میں نیوڈ شیٹ پہ چلی جاؤں بٹ میں کچھ سوڑا سا ڈاوڈ میں آرہی ہوں کہ نیوڈ کروں یا کیا کروں نیوڈ کرتے ہیں چلو ہودہ بیوٹی کا میں ڈارک براؤن شیٹ لے رہی ہوں ٹھیک ہے سپائز گرڈ دیکھو کتنا ڈارک شیڈ ہے اب میں اس کو کروں گی لائٹ ٹھیک ہے لائٹ کروں گی میں فلیج گلوس ہے کیلی کا ٹھیک ہے اس کو میں لائٹ کریں گی اس طرح سے جس طرح کی شیٹ ہوتے ہیں وہ بیکار نہیں ہوتے آپ لوگوں کو لگتے ہیں کہ بیکار ہیں بٹ وہ اس طرح سے آپ کو یوز کرنے کی ٹیکنیک آنی چاہیے کہ ڈارک لفز کے ساتھ آپ اس کو مرچ کریں گے ڈارک لفز کلر کے ساتھ یہ اچھے شیٹ بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں کیا کروں گی میں یہ کروں گی کہ میں ایوکاڈو پیلٹ لے رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر شیٹ ہے اور پریمی شیٹ ہے اس طرح کا اس کو میں اپنے پاؤٹ پر کر دوں گی یہ دیکھو ٹھیک ہے اس کے باد ہم کیا کریں گے میک اپ فکسر لیں گے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کریں گے میں کریں گے میں کرو رہی ہوں تو اس کی میں آپ کو ڈیٹیل دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے بالوں کو کریں گے ٹھیک ہے اس طرح کے سموکی لک کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ کریں پر کرتے ہیں تو بہت بہت فیشنیبل لک آتا ہے آپ کے بالوں کا ٹھیک ہے یہ دیکھو تھوڑے تھوڑے سے پارٹیشن لے کے میں اس طرح سے اس کو کرماؤں گی دیکھو گرم ہوں گی دیکھو اس طرح سے میں اس کو پورا کرم کراؤں گی اپنا فرنٹ ایریا then میں پھر آپ سے ملتی ہوں فائنل لک کے ساتھ اچھا جی دیکھ لو یہ میں نے کرم کرا لی ہیں اب میں کیا کروں گی اپنے سائٹ والے پارٹ کو میں اس طرح سے ٹویسٹ کر دوں گی that's it ٹھیک ہے اس طرح سے میں ٹویسٹ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھو اس طرح سے ٹویسٹ کر کے پھرنو ٹھیک ہے اس طرح سے میں ٹویسٹ کر کے اپنے پورے یہ والے بالوں کو اس طرح لے لوں گی یہ دیکھو کتنا کلاسی لوگ آ رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بیوٹی شورٹس دوں گی پہلے آپ لوگ دیکھ لو دیٹیل میں میک اپ کر رہا ہے آپ لوگ آئی میک اپ فنگر سے بھی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس برشز نہیں ہے ای ہوپ کہ آپ کو میک اپ پسند آیا ہوگا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شر ضرور کیجئے گا آپ ہمیں انسٹرگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں سیدہ زہرا انڈرسکور آفیشل پہ ٹھیک ہے جتنا ہو سکے ہمیں سپورٹ کیجئے اور فائنل میں ہمارے میرے بیوٹی شورٹ ضرور دیکھئے گا آپ کو ڈیٹیل میں میک اوور میں دکھانے لگی ہوں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو کانٹینٹ کے ساتھ جب تک کے لیے ٹیک کیر بائے بائے خدا موسیقی دیکھم ڈیر Emily ڈییو ڈیو ڈیو کانٹین کے لیے ڈیو جو ملتا ہے 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 موسیقی 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 موسیقی